تقدیر اور دعا جو ہے تو دعا کس طرح تقدیر پر اثر انداز ہو سکتی ہے ایسا واقعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی شخص کے پاس تاثیر والی دعا ہو اور اگر آگے کوئی تکلیف آئی کھڑی ہو تو اس وقت اسے وہ دعا بھول جاتی ہے یا دعا کرنے کا طریقہ یاد نہیں رہتا سلیکہ ہی نہیں آتا کہتا ہے کہ یہ تو وہی شئے ہیں اور آپ کے پاس دعا ہے وہ کہتا ہے کہ میں منتر بھول گیا تقدیر یہ ہے کہ اس دعا کا ماحول ہی نہیں بنا کہتا ہے کہ ساری زندگی ہم نے غصہ نہیں کیا بلکہ صرف دعا ہی کی ہے پتہ نہیں کہ اب کیوں غصہ چڑ گیا کہتا ہے کہ پھر ہم نے اس بندے کو گالی دی دی کہتا ہے کہ میں فرشتہ ہوں تیری دعائیں لے جاتا تھا منظور کراتا تھا اس سے ہمارا جھگڑا ہو گیا اس نے کہا کہ یہی مقدر ہے تقدیر یہ ہے کہ دعا کا شعور چھن جائے اور بزرگ لوگ یہ کہتے ہیں کہ گناہ نقصان دے چیز ہے ہر کسی کو یہ پتہ ہے کہ گناہ نقصان دے چیز ہے وہ گناہ کے بعد دعا کر لے تو معافی ہو جائے گی اصل میں گناہ جو ہے یہ دعا کا شعور چھین لیتا ہے مطلب یہ ہے کہ گناہ میں یہ خوبی ہے کہ دعا پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے کہتا ہے کہ تو دعا کر وہ کہتا ہے کہ میں دعا ہی تو کر رہا ہوں کہتا ہے کہ معافی مانگ لو وہ کہتا ہے کہ ہم اتنے بڑے گنے گار ہیں کہ کعبہ کس موں سے جاؤ گے غالب کہتا ہے کہ اب گناہ کے لیے کیا دعا کروں دعا اس ٹائم نہیں ہوتی اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زندگی بد نصیب گزر رہی ہے لیکن بندہ خوش قسمت ہے بس اس کا مقدر جاگا اور یک لخت اس کے اندر سے ایک آہ نکلی اور دعا کی فریاد نکلی اس وقت یا تو رات ہے یا حق کی ذات ہے ایسے ہی اس کے موں سے دعا نکل گئی اور ساری زندگی بدل گئی ماحول بدل گیا جہاں وہ اٹکا ہوا تھا وہ وہاں سے کہیں اور چلا گیا دعا کے سہارے انسان پریشانیوں سے نکل جاتا ہے اور تقدیر کے حوالے سے انسان دعا میں اٹک جاتا ہے دعا کی کشادگی تقدیر سے اٹک جاتی ہے اور تقدیر کا حسار دعا سے ٹوٹ جاتا ہے تو یہ ہے قصہ کہ یہ سنیکس این لیڈرز کی گیم کی طرف ہے دعا ایک لیڈر کی طرف ہے اور یہ چڑھا دیتی ہے اور تقدیر جو ہے وہ آپ کی تدبیروں کو توڑ دیتی ہے اور پھر آپ واپس آ جاتے ہیں کہتا ہے کہ دعا کے ذریعے چڑھا مقدر کے ذریعے گرا اور حالات وہی کہ وہی رہے اس لیے کہتے ہیں کہ دعا مانگنا جو ہے وہ کبھی نہ چھوڑنا پھر آسان راشتہ یہ ہے کہ تقدیر پھر راضی رہو اور دعا کرتے چلو ایک بات راض ہے اگر سمجھ آ جائے جس نے دعا کو منظور کرنا ہے اسے نے مقدر لکھا ہے آپ ان دونوں باتوں کو چھوڑ دو تقدیر کو بھی چھوڑ دو دعا کو بھی چھوڑ دو بس مقدر لکھنے والے سے محبت کرتے جاؤں اس نے جو لکھا ہوگا ٹھیک ہی لکھا ہوگا اگر اس نے دعا منظور نہیں کی تب بھی صحیح ہوگی دعا کا شعور بھی اسی کی طرف سے ہے دعا کی منظوری بھی اسی کی طرف سے ہے مقدر کا ہونا بھی اسی کی طرف سے ہے مقدر کا لکھنا بھی اسی کی طرف سے ہے جس کی طرف سے یہ ہونا ہے تم اسی کی طرف ہو جاؤ اس طرح تم دعا سے بھی بچ گئے اور مقدر سے بھی بچ گئے یہ بچ جانا اچھی بات ہے دونوں سے بچ گئے کہتا ہے کہ کون دعائیں کرتا جائے یہ کہتا ہے کہتا ہے کہ کیا اللہ میاں آپ ہیں کیا آپ منظور کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں منظور کرتا ہوں وہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے وہ آپ ہی آگیا تو اب دعا کیا مانگنی ہے کہتا ہے کہ کیا آپ ہی بڑے سخت سخت مقدر لکھتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ ہم خود ہی لکھتے ہیں کہتا ہے کہ آپ لکھتے رہیں ہم آپ کے پاس ہی آگے ہیں ہم محبت کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں تم لوگ استغفار کی وجہ الحمدللہ پڑھا کرو کیا سمجھائی کہ استغفار کی وجہ الحمدللہ پڑھنی ہے تو اللہ سے ڈرتا رہے پنجابی کا شیر ہے تو اللہ تو ڈردار ہے میرا ازلی پیار میں الحمدلہ ورد کمایا میں نو بھلیا استغفار مدع یہ ہے کہ تو اس سے محبت کرتا جا ازلی پیار کرتا جا پھر تو دونوں باتوں سے بچ گیا استغفار سے بھی بچ گیا جہاں سے آ رہے ہو وہاں چلے جاؤ کیا کہا جہاں سے آ رہا ہے وہیں چلے جانا ہے وہاں چلے جاؤ باقی عام آدمی کے لئے عام بات ہے کہ دعا کیا کرو توبہ کیا کرو ہے ہر کام کی ایک دعا ہے کیوں کیونکہ ہر کام میں تم نے الگ الگ مضمون بنانا ہے اور تمہاری نسبتیں ٹوٹتی اور بنتی رہتی ہیں لہٰذا ہر وقت دعا بدلتی رہتی ہے جو ایک ہی خیال کا آدمی ہے اس کے لئے یہ ہے کہ خیال جاری رہے سفر جاری رہے آپ سفر جاری رکھو چلتے چلو چلتے چلو پھر تقدیر کہاں رہ گئی اور دعا کہاں رہ گئی پھر بندہ کہاں سے میرا سوال یہ تھا کہ اپنے لئے تو دعا نہیں مانگنی لیکن دوسرے کہتے ہیں کہ میرے لئے دعا کرو تم ولی اللہ بھی نہ بنو میں دوسری بات کر رہا ہوں نہ ولی اللہ بنو اور نہ محسن ملت بنو اور نہ مہمان نواز بنو میں تو درویش کی بات کر رہا ہوں درویش جو ہے نا وہ بہت بڑا رب نہیں بنتا حافظ صاحب ایک بات سنی ہے آپ نے ایک بزرگ تھے ان کے جی میں آئی کہ لنگر کھول دو تو انہوں نے لنگر کھول دیا اور پھر لنگر چل پڑا آنے جانے والے آئے اور کچھ جانے والوں کو وہ کرایا بھی دے دیتے تھے روٹی کھلا دیتے تھے اور سرشار اور شاداب کر دیتے تھے ایک دن ایک در ریش آیا اس نے کہا کہ بات سنو کیا تم رب بننا چاہتے ہو یہ پالنا اس کا کام ہے زمین اور آسمانوں کو اور اس کا کام ہے کہ یہ سب کچھ چلائے تم کیا کر رہے ہو اس نے کہا کہ ہاں مجھے بات سمجھا گئی تو وہ لنگر بند کر کے چل پڑا یہ داتا صاحب رحمت اللہ نے کتاب میں لکھا ہے جو کہتا ہے کہ لوگ میرے پاس دعا کرانے کے لئے آتے ہیں اور مجھے مجبوراں دعا کرنی پڑتے ہیں تو یہ جو تمہارے پاس دعا کرانے کے لئے آتے ہیں تو تم نے ضرور کوئی امپریشن دیا ہوگا کہ تم مستجابل دعا ہوا تم امپریشن نہ دو ہمارے پاس کیوں نہیں آتے ہیں اس کے پاس کیوں نہیں جاتے ہیں کہیں نہ کہیں تو کوئی بات لیکتی ہے پھر بھی لوگ اگر کہتے ہیں کہ دعا کرو تو لوگوں کے لئے دعا کر دو سمجھ آئی بات کہ دعا کر دو دعا کے بڑے بڑے طریقے ہیں اب لوگوں کے لئے دعا کرنا جتنی مرضی دعا کرو جس نے خوش نہیں ہونا تو کبھی نہیں ہونا حافظ صاحب کیا کہا میں نے کہ جس نے خوش نہیں ہونا اس نے کبھی نہیں ہونا جس آدمی نے یہ کہا کہ یہ میرا آخری کام ہے آپ کر دو اس نے آخری کے بعد ایک اور کام لے آنا ہے وہ کہے گا کہ یہ آخری کے بعد والا کام ہے کیا کام ہے یہ آخری کے بعد والا کام ہے اور یہ پہلے سے پہلے والا کام ہے کل جو کلایا تھا کہتا ہے کہ وہ پہلے سے پہلا کام ہے کسی کا پہلے سے پہلا کام ہے اور کسی کا بعد کے بعد ہے اس نے راضی نہیں ہونا کہتا ہے کہ کل تو تو رو رہا تھا کہ تیرے پیٹ میں در تھا اور آج کیا ہے کہتا ہے کہ آج میرے سر میں در ہے اس نے رونا ضرور ہے رونے والے روتے رہیں گے اور ہسنے والے ہستے رہیں گے شکر کرنے والے شکر کرتے رہیں گے خمرے گاتے رہیں گے شور مچتا رہے گا ہر صورت کا انسان ہر فطلت کا انسان ہر کریکٹر کا انسان اپنی اپنی زندگی میں اور اپنے اپنے ماحول میں چلتا رہے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز اپنے عمل میں مجبور ہے کیونکہ اسے بنایا ہی ایسا گیا ہے وہ اپنی تشکیل کے مطابق عمل کرے گا گویا کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے عمل کے مطابق رہن لکھ دیا گیا اس نے وہی کام کرنا ہے جو اس سے باہر نہیں جا سکتا اسے کہتے ہیں کہ تو راضی ہو جا تو وہ کہتا ہے کہ بچوں کا معاملہ ہے کہتا ہے کہ راضی تو میں ہو گیا پیسوں کا کوئی معاملہ ہے مسئلے والے کو کوئی نہ کوئی مسئلہ پڑا ہی رہے گا اگر آپ سارے مسائل کی فائل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو کار سازے مابا فکر کار ما پھر تو تمہارا مسئلہ ہی کوئی نہیں کبھی آپ نے شہد کی مکھی کو دیکھا شہد کی مکھی کو آپ نے دیکھا ہوگا کینکہ ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے وہ ملکہ مکھی جہاں بٹھاؤ وہاں چھتہ بن جاتا ہے یہی ہے نا جی ایسے ہی ہے لو مسئلہ ہی حل ہو گیا جو آدمی غم کی ملکہ مکھی کو پاس لے کے بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس غم آتے رہیں گے کہتا ہے کہ آج ایک اور مسئلہ کھڑی ہو گئی آج سن میں درد تھا آج پاؤں میں درد تھا آج پاؤں میں موچ آگئی آج سینے میں درد تھا اس کے پاس کوئی نہ کوئی ہنگامہ رہتا ہے کیونکہ اس کے پاس غم کی مکھی کی ملکہ ہے اس لیے غم ضرور آئے گا کہتا ہے کہ آج گاؤں میں کوئی مرگ ہو گئی یہ مرگ کیا ہوتی ہے کہتا ہے کہ زندہ آدمی خوط ہو گیا پھر تم نے کیا کرنا ہے کہتا ہے کہ افسوس ہیں افسوس کس بات کا کہتا ہے کہ مرنے والے کا افسوس کرتے ہیں یہ سارا کار کھانا ہی موت کا کار کھانا ہے تمہیں کون سی مبارک دیں اور تم نے کہاں جانا ہے کہاں پہنچ جاؤ گے پھر جنازے میں شامل ہوتے ہوتے ایک دن اپنے جنازے تک پہنچو گے یہ سارا کھیل ہے قدرت کا بس شکر کر